اسلام علیکم نمشکار دوستو میں حکیم شاکی بلی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم جائرویت یوٹیوب چینل آج کا جو نسخہ ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے شریر میں بہت ہی زیادہ کمجوری محسوس کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ ڈھیلاپن محسوس کر رہے ہیں شگر بڑھنے کی وجہ سے نفس کے اندر بہت ہی زیادہ ڈھیلاپن آ چکا ہے اور منی بھی بہت زیادہ پتلی ہو چکی ہے منی جلدی فوراں نکل جاتی ہے جب بھی ہم بستری کرتے ہیں تو ان پریشانیوں کو لے کر کافی چنتہ میں رہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چھے سے ساتھ ایسی چیزیں دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں جس کے استعمال کرنے سے آپ کی جو منی ہے وہ بہت ہی زیادہ گھاڑی ہو جائے گی اور اگر آپ کو شگر کی شکایت ہے تو یہ جو نسخہ ہے شگر والوں کے لیے سونے پہ سوہاگہ ہونے والا ہے دوستو تو جن لوگوں کو شگر ہے وہ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اب اس کو بنانے کے لیے کن کن جڑی بوٹیوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے لینے ہیں آپ کو سفید موسلی ٹھیک ہے بڑیہ کوالٹی کی سفید موسلی لینی ہے اس کے بعد ایرانی اکرکرا ٹھیک ہے پھر لینا ہے آپ کو سالب پنجا اس کے بعد لینی ہے سالب مصری دوستو اور پھر اس کے بعد میں آپ کو لینی ہے رومی مستگی ٹھیک ہے رومی مستگی دیکھ لیجئے آپ کیسی ہے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر استعمال کرنی ہے اصلی شیلاجیت ٹھیک ہے کوئی بھی اچھے برینڈ کی شیلاجیت لے لیں پھر بعد میں شدھ مکردھوج لینا ہے آپ کو سپیشل گولڈ یہ سات چیزیں ہیں ان کو لینا کس طریقے سے جن لوگوں کو شگر ہے ان کو کیا کرنا ہے کہ ان پانچ جڑی بوٹیوں کو پیس کے اس کا پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنانے کے بعد میں جب اس کا پاورڈر بن جائے تو پھر اس پاورڈر گندہ شیلاجید ملا دیں شیلاجید ملانے کے بعد میں شدھ مکردھوج کو بھی ملا دیں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں جب یہ صحیح طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اس کا یوز کر سکتے ہیں آدھا چمج دودھ کے ساتھ میں نہرمو ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں جن لوگ کو شگر ہے اور جن کو شگر نہیں ہے وہ اس کا پاورڈر بنائیے شیلاجید ملائیے اور یہ شدھ مکردھوج ملا دیجئے اور اس کے اندر سو گرام شہد ملا کے اس کو تیار کر لیجئے اور میں نے ان کا وزن بھی نہیں بتایا ہے تو وزن بدلا دیتا ہوں بیس بیس گرام جڑی موٹی لینی ہے اور دس گرام شیلاجید لینی ہے اور شدھ مکردھوجی ایک دیب بھی آپ کو لینی ہے یہ وزن ہے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کس طریقے سے آپ کو بنا کر اس کا استعمال کرنا ہے صبح میں نہرمو رو جانا دودھ کے ساتھ میں تو چلتا ہوں ملوں گا اگلی اور نئے ویڈیو کے ساتھ